اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب اوپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج ایک بار پھر بہت ہی امیزنگ کچن ٹپس لے کر آئی ہوں جو کہ آپ کے بہت ہی کام آنے والی ہوں گی کچن میں بہت سی چیزیں ہمارے ساتھ اکثر ایسے ہوتی ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اس کو کس طریقے سے ہینڈل کریں تو بہت زبردار ٹپس آپ سب کے ساتھ آج شیئر کروں گی تو میرے ساتھ رہیے گا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو چاول ہم سب کے گھر میں جب آتے ہیں تو ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے کیڑی پڑ جاتی ہے اور زیادہ تر میں بھی ایسی کرتی ہوں کہ چاول زیادہ کوئنٹیٹی میں منگوا کے رکھ لیتے ہیں تو پھر اس کے لئے بہترین ٹپ میرے پاس یہ ہے کہ پودینہ لیں پودینے کے پتوں کو تھوڑا سا سکا کے رکھ لیں اس طریقے سے اس کو اچھے سے ڈرائے کر لیں اور پھر اس کے بعد پودینے کے یہ سارے پتے آپ چاول جس بھی بالٹی وغیرہ میں رکھیں ہیں جس میں بھی آپ سیف کر کے رکھتے ہیں اس میں آپ یہ پودینے کے پتے ڈال دیں اور اچھی طرح سے مکس کر دیں بلیو می پودینے کی سمیل سے اس کے اندر کیڑی بلکل بھی نہیں لگے گی کچھ بھی اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی قسم کا کوئی بورک پوڈر اکثر لوگ کہتے ہیں وہ ڈال دیں تو وہ آپ نے بالکل بھی نہیں ڈالنا وہ صحت کے لئے بھی نقصان دے ہوتا ہے بس آپ اس کے اندر پودینے کے پتے ڈالیں اس کی خوشبو سے اس کے اندر کیڑیاں بالکل بھی نہیں آئیں گی تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کو تو ٹپ نمبر ٹو میری بہت ہی زبردست ہے جب بھی ہمارے گھر چکن کا گوشت آتا ہے یا متن کا گوشت آتا ہے تو اس کے بعد ہم اس کو واش کرنے کے بعد کچھ لوگ اس کے چھوٹے چھوٹے پیکٹ بنا لیتے ہیں اور جب اس کو نکالنا ہوتا ہے تو پھر ہمیں مشکل ہوتی ہے کہ وہ اس کو کھولنے میں بھی ٹائم لگ جاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس طریقے سے چکن کا گوشت ہو یا متن کا اور ساری بوٹیاں ایک ٹرے لے لیں اور اس میں اس طریقے سے پھیلا کے آپ اس کو رکھ دیں اور اس کے بعد اب آپ اس کو کر دیں فریز فریزر میں آپ نے یہ ٹرے اسی طریقے سے اٹھا کے رکھ دینا ہے تو اب آپ یہ دیکھیں اچھی طرح سے میں نے ٹرے فریزر میں رکھی تھی اور بوٹیاں ہماری اچھے سے فریز ہو چکی ہیں تو بس اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس کو اس چوری کی مدد سے ٹرے سے بوٹیوں کو ساروں کو الگ کر دینا ہے اور پھر اس کو کسی شوپر میں ڈال دیں بس ایک ہی شوپر میں آپ نے یہ سارا گوشت ڈال کے رکھ دینا ہے اس سے بہت آسانی ہو جائے گی جب بھی ہم نے پکانا ہے کھانا بنانا ہے تو ہم نے یہ شوپر جب نکالیں گے تو چکن کی بوٹیاں ایک دوسرے کے ساتھ بلکل بھی نہیں چھپکیں گی اور پھر ہمیں آسانی ہو جائے گی کہ ہمیں جتنے بھی پیسز چکن کے چاہیے یا گوشت کے چاہیے ہم وہ نکالیں گے اور بنا لیں گے کوئی پانی میں بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی گوشت جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بلکل بھی نہیں چھپکے گا میں نے جب سے یہ طریقہ اپنایا ہے میں تو بہت سکون میں آگئی ہوں تو آپ لوگ بھی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے گا ٹپ نمبر فور بھی بہت امیزنگ ہے گوشت جمع ہوا گوشت جب بھی ہم نے پکانا ہوتا ہے اس کو ہم فریزر سے نکالتے ہیں تو پھر اکثر اوقات ہمارے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ گوشت بہت جمع ہوتا ہے لیکن ہمیں بہت جلدی ہوتی ہے کھانا بنانے کی تو گوشت کو جلدی جلدی کھولنے کا آج میں آپ کو ایک طریقہ بتاؤں گی وہ خوط ہی زبردست ہے اور اس کے ساتھ جو ہے گوشت کی جو ایک خاص سمیل ہوتی ہے وہ بھی بالکل ختم ہو جائے گی تو گوشت کو آپ نے جیسے ہی فریزر سے نکال لینا ہے آپ نے ایک بڑا برتن لے کے اس کو گوشت آپ نے برتن میں ڈال لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے زیادہ سارا پانی ڈال لینا ہے اتنا پانی ڈال لینا ہے کہ گوشت اچھے سے اس میں ڈپ ہو جائے تو بس پھر اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ٹو ٹیبل سپون نمک ایٹ کر دینا ہے ٹو ٹیبل سپون نمک ایٹ کرنے کے بعد آپ اس کو بس صرف ساتھ سے آٹھ منٹ کا ریس دینا ہے آپ دیکھیں گے کہ ساتھ سے آٹھ منٹ کے اندر اندر گوشت جو ہے ہمارا اچھے سے کھول جائے گا نہیں تو ایسے جو ہے بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے گوشت کو کھولنے میں نمک ڈالنے سے جو ہے گوشت بہت جلدی جلدی کھول جائے گا تو بہت زبدست ہے یہ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ٹپ نمبر فور میری یہ ہے کہ جب ہم انڈا بوائل کرتے ہیں یہاں پر میرے پاس ہے ایک بوائل ایگ تو اس کا چلکہ اکثر جو ہے اتارتے وقت انڈا بھی ساتھ میں ٹوٹ جاتا ہے تو آپ نے کہہ کرنا ہے انڈے کو ایک اس طرح سے سٹیل کے گلاس میں ڈالنے تھوڑا سا ڈال لینا ہے پانی اور اس کو اچھے سے اس طرح سے شیک کرنا ہے بس تھوڑا سا آپ نے شیک کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ انڈے کا جو چھلکہ ہے نا وہ خود با خود جو ہے سارا انڈے کے اوپر سے الگ ہو جائے گا اور بس آپ نے اس کو بس تھوڑا سا جو ہے ہاتھوں کی مدد سے اس کو چھین لینا ہے اور بہت آسانی سے چھلکہ سارا الگ ہو جائے گا اور بلکل بھی جو ہے انڈا ہمارا نہیں ٹوٹے گا تو بہت زبدہ سٹیپس تھیں آج کی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے گا کیسی لگی آج کی یہ ویڈیو ویڈیو اچھی لگی ہوتا ہے لائک ان شیئر کرنا مت بھولیے گا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے ضرور جائے گا پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ